موسیقی تو گاؤں والے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو اپنے مویشوں کے لئے گھاس لے آنے کے لئے گدہ گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو جی اگر کسے کے پاس گدہ گاڑی نہیں ہوتی تو وہ اپنے سر پہ لات کے لے آتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے جب گاؤں میں گھاس لے آنے کے لئے گدہ گاڑی نہ ہو تو جی ویڈیو کو لاس تک دیکھنا بہت زیادہ مزانے والا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھ لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کومنٹس شیئر کرنا بھی مت بھولے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ہمارے چینل اسم اولوگر کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پرس کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملس کے تو جی رات کو ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے راستہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے جب بارش ہو جاتی ہے تو گاؤں میں سر سبز کھیت جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اور درخت جو ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت لگتے ہیں تو جناب ہم پہنچ چکے ہیں اور گدہ گاڑی جو ہے اس درخت کے نیچے بان لیں گے تو جناب ادھر سے آپ کو ہمارے گاؤں کا ویو دکھا رہے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے تو جی ادھر آپ کو لے کے چلتے ہیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گاؤں والے انہیں توڑ کے جھاڑو کے طور پر استعمال کرتے ہیں گاؤں میں ہر چیز کی سہولت موجود ہوتی ہے تو جی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم گھاس لے کے واپس جا رہے ہیں اور گدہ جو ہے بہت زیادہ مشکل سے چل رہا ہے کیونکہ اس کے امپر وزن ہے تو جی میرے خیال سے اس گدے کے امپر تقریباً دو سے تین من کا وزن ہوگا اور اس کی وجہ سے گدہ جو ہے بہت زیادہ مشکل سے چل رہا ہے راستہ جو ہے وہ بھی کافی دشوار ہے تو جی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور سامہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ